چار چاہنے والے بھی دس ایسے ہوں گے اور اس کے بعد بیان کرنا شروع کیا بس میں یہاں پہ روایت کو روکتا ہوں کہا چار ان میں سے ایسے ہیں سنو میسن جانتے ہو آؤ میرے ساتھ لے کے آئے اس درخت کو پہچانو اس درخت کے چار ٹکڑے کیے جائیں گے ان چاروں پر الگ الگ میرے چار چاہنے والوں کو سولی پر لٹکایا جائے گا دس میں سے چار کے نام بتا دیئے باقی چھے کا شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ان کے نام بھی بتائے ہیں کہ یہ 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 ہوں گے مگر دس نام پورے نہیں ہوتے ان چار میں رشید حجری حجر ابن عدی نیسم اتمار ان تین کے اوپر سب کا اتفاق ہے نیسم یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں میں نے پوری بات سنی کہ مولا میرا جرم کیا ہوگا کہ ایک زنہ زادہ تم سے یہ کہے گا کہ علی کے خلاف گستاخی کرو مگر تم ہرگز تیار نہ ہوگے بایتنا سننا تھا نیسم نے سجدے میں سر رکھ دیا مابود تیرا شکر ہے میں مجرم تو ہوں مگر علی کی محبت کا مجرم ہوں علی سے بغاوت کا مجرم نہیں آج جرے بار میں کھڑے ہوئے کہا مجھے سب معلوم ہیں تو مجھے کیا ڈراتا ہے مجھے سولی کے اوپر لٹکائے گا یہ ہوگا یہ ہوگا بوس پھر کسی موقع کے اوپر پوری جناب میسم کی پوری صیرت آپ کو سناؤں گا اس وقت تو صرف جتنی بات آ رہی تھی کہ پورے معاشرے کے لیے چیلنج بنا ہوا ایک میسم ڈر رہی ہے حکومت اور کیسا چیلنج بنا پوری بات سنی کہا ٹھیک ہے اب ہاتھ بھی کٹیں گے پیر بھی کٹیں گے سولی بھی دی جائے گی مگر تیری زبان نہیں کٹی جائے گی تاکہ تیرے آقا کو نحوذ باللہ جھوٹا ثابت کیا جا سکے میسم نے کہا ابن زیاد ہوش میں آ ہوش میں آ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے مولا کا کہا ہوا جھوٹا ہو جائے موت نہیں آئے گی روح نہیں نکلے گی جب تک زبان نتیجہ کیا ہوا بس میں نے ختم کی گفتگو بات آگے بڑھ گئی مگر سمجھ لیجئے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے معاشرے کے مقابلے پر کھڑا ہونا یہ آسان نہیں ہے مگر یہ اہلِ ویت کے عاشقوں نے بتایا ہے معاشرہ تمہارے لیے چیلنج نہ بن جائے تم اپنے اندر واقعی طور پر وہ جرت پیدا کر لو کہ تم معاشرے کے لیے چیلنج بن جاؤ اور پھر امام نے کیا فرمایا اگر تم ایسے بن جاؤ گے تو پھر اب ہم تمنا کر رہے ہیں کہ ہم ناصر بن جائے اب ہماری تمنا ہے کہ امام کی زیارت ہو جائے وہ امام کہہ رہے ہیں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود تم سے ملنے کے لیے آؤں گا یہ آپ کو سنا چکا ہوں گزشتہ برس کہ آج بھی تیس ایسے مومنین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جن سے امام کا رابطہ ہے جن کو امام کے پیغام ملتے ہیں جن سے امام ملاقات کرتے ہیں اور یہ تیس کی تعداد کبھی بھی کم نہیں ہوتی ایک مرتا ہے تو اس کی جگہ ایمان کے درجے پر جو سب سے اونچا ہوتا ہے وہ ان تیس میں شامل ہو جاتا ہے یہ تیس ہمیشہ تیس رہتے ہیں متیجہ کیا ہوا بس ختم ہو گئی گفتگو تختے کو نیچے لٹایا گیا عزیزو میسم کو ایسے سولی نہیں دی گئی کہ فاسی کے اوپر لٹکا دیا اور ایک جیسا آج ہوتا ہے کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی کچھ دیر تڑپا انسان اور ختم ہو گیا نہیں تین دن تین دن کتنے ہوتے ہیں یہ ساری روایت متفق ہے اس کے اوپر پہلے دن دختے کے اوپر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں کیلے گاڑی گئی اور بند لگا دیے گئے تاکہ خون نہ بہنے پائے اگر خون بہ گیا تو موت ہو جائے گی خون رکا رہے کیلے گاڑی گئی بند لگا دیے گئے سولی کو کھڑا کر دیا گیا کھڑا کر دیا گیا اعلان کر دیا گیا کہ دیکھو دیکھو ابن زیاد کی مخالفت کا انجام دیکھو میزم نے آواز دی ابن حریس میں تم سے کہا کرتا تھا تمہارے پڑوس میں آؤں گا آج میں آ گیا تمہارے پڑوس میں نکلو اپنے گھر سے پڑوسی کا حق ادا کرو کافتا ہوا ابن حریس نکلا کیا کروں کہا یہاں پانی ڈالو لوبان جلاو لوگوں کو اطلاع دو کہ میزم کو منبر مل گیا ہے آہ لوگوں کو اطلاع دو میزم علی کا پیغام سنانا چاہتا ہے لوگ جمع ہونے شروع ہوئے قلم کاغذ پر چل رہے ہیں اور میزم کہہ رہے ہیں آؤ آج تمہیں وہ راز بتا دوں جو تم نے نہ سنے ہو میں تمہیں حکومتوں کا انجام بتاؤں میں تمہیں آنے والے حالات بتاؤں میں تمہیں شہروں کی تقدیر بتاؤں میں تمہیں یہ بتاؤں کہ کیا گزرنے والی ہے کون سے فتنے نازل ہونے والے ہیں سنو 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 میں تمہیں بتاتا ہوں میزم بول رہے ہیں قلم چل رہے ہیں لوگ لکھ رہے ہیں چیخوں کی آوازیں بلند ہیں آنسو بہ رہے ہیں ابن زیاد تک اطلاع پہنچی کہ اگر میزم کی زبان یوں ہی چلتی رہی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ تیری پوری حکومت ختم ہو جائے گی اسی عالم میں پورا دن گزر گیا پوری رات گزر گئی اگلے دن کی صبح آئی سولی کو زمین کے اوپر لٹایا گیا میزم کے ہاتھ کٹے گئے پہر کٹے گئے زخموں کو سی دیا گیا زخموں کو سی دیا گیا تاکہ خون اکدم سے نہ بہ جائے پھر سولی کو کھڑا کر دیا گیا اللہ اکبر میرا یہاں پر بیٹھ کے پڑھنا آسان ہے آپ کا سننا آسان ہے جس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں میزم کی زبان پہلے سے بھی تیز چلنے لگی میزم کے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ روانی آ گئی میزم کہتے ہیں جلدی آؤ وقت کم بچا ہے جلدی آؤ پھر کوئی بتانے والا نہ ملے گا میں تمہیں بتا رہا ہوں لکھ لو تحریر کر لو یاد کر لو میری ان باتوں کو آنے والی نصروں تک پہنچا دینا دوسرا دن بھی اسی عالم میں گزر گیا تیسرا دن آیا ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ پوری حکومت ختم ہو جائے گی بس تیسرے دن سولی کو پھر لٹایا گیا اور اب کیا کیا گیا زبان کاٹی نہیں گئی بلکہ زبان پہ لجام لگائی گئی لجام کسے کہتے ہیں جانتے ہیں جناب میسم کا موں کھول کر زبان کو باہر نکالا گیا اور اس کے اندر ایک کیل پہ وست کی گئی اور کھجور کی بٹی ہوئی رسی کو موں کے اندر پہ ڈال کر سولی کو پھر کھڑا کر دیا گیا اس کے بعد آج تیسرا دن ہے تین دن اللہ اکبر ذرا اندازہ کیجئے یہ ہے محبت علی کی قیمت آسان نہیں ہے علی سے محبت کرنا اور اس کے بعد شکم کو خنجر سے چاک کر دیا گیا اب خون تیزی سے بہنا شروع ہوا میسم شاید میسم یہ پیغام دے رہے تھے دیکھو میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں مگر تم سب کو بتا کے جا رہا ہوں معاشرے کے مقابلے پر جھک نہ جانا جھک نہ جانا علی کے چاہنے والے ہو تو ایسے بن کے رہنا ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں ہم اہلِ بیگ جیسے کہاں بن سکتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم ارے غلاموں کی زندگی کو دیکھئے غلاموں کی زندگی کو دیکھئے مولا کیا کیا راز ہے مولا نے جو میسم کے بارے میں بتائے مگر میں ایک بات ارز کرتا ہوں عشرتِ قطرہ ہے دریاں میں فنا ہو جانا یہ غالب کا شعر ہے غالب کہتے ہیں کہ عشرتِ قطرہ ہے دریاں میں فنا ہو جانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا کیا مطلب ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ایک قطرے کی زندگی کچھ نہیں ہوتی قطرے کی زندگی کچھ نہیں ہوتی ہماری زندگی کیا ہے ایک نہ ایک دن تو مر جانا ہے نا نہیں مریں گے کتنے زندہ رہیں گے شاید کسی ایکسیلنٹ کے اندر مر جائیں شاید اپنے بستر پتم توڑ دیں شاید بیمار ہو کے مریں کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے کتنی زندگی بڑھے گی لیکن یہی زندگی اگر اہلِ بیت کی راہ میں خرچ ہو جائے تو اگر یہ فنا ہونے والا اپنے آپ کو باقی رہنے والوں کے ساتھ ملا دے تو یہ خود بھی باقی ہو جاتا ہے یہ خود بھی ہمیشہ باقی رہتا ہے قطرہ جمین کے اوپر گرا جذب ہو گیا گرم ہوا جلی سوک گیا لیکن یہی قطرہ اگر دریہ کے اندر مل جائے تو جب تک دریہ باقی رہے گا تب تک قطرہ باقی رہے گا میسم کا کوئی نام بھی نہ جانتا میسم کو کوئی پہچانتا بھی نہیں لیکن علی کی راہ میں اپنی جان کو دیا تو اب جب تک ممبر سے علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک میسم کا ذکر بھی ہوتا رہے یہ ہے وزنی کرنا یہ ہے اپنے آپ کو بقا دینا عزیزو عزیزو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے ہم کون ہیں جھکنا نہیں جھکنا نہیں اس لیے کہ اگر ہم جھک گئے اگر آج ہم نے چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے آپ کو جھکا دیا تو آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے بڑا مشکل مرحلہ ہے ذرا سوچئے تو صحیح کیسی کیسی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم پر پہنچا ہے ورنہ ورنہ کیا حسین کے سینے پر سونے والی ایسی تھی کہ اس کے تماشے لگائے جائیں اس کے گوشوارے چھین لیے جائیں یہ شہزادیوں نے قربانی دیئے کیا علی کی بیٹی کی یہی منزلت تھی کہ سر سے چادر اتار کر آج خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کی بہن کو بغیر دپٹے کے بازار سے گزر نہ پڑے یہ تو وہ ہیں جن کے گھر سے پردہ چلا ہے اب سمجھئے سیدے سجاد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی عزیزو ہر تماشے کے اوپر سکینہ سجاد کو آواز دیتی تھی خدا ہے کسی بھائی کو یہ وقت کسی بھائی پہ نہ لائے کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے ہر تماشے کے اوپر سارے راستے تماشے کھاتی ہوئی غم اٹھاتی ہوئی پیاس کا شکوہ کرتی ہوئی دربار یزید میں پہنچ گئی سکینہ یزید کے دربار میں پہنچ گئی اور کیفیت یہ تھی کہ یزید جیسے ظالم کو بھی سکینہ پر رحم آ گیا بس سننا تین منٹ پڑھوں گا ختم ہو گئی گفتگو رحم آ گیا ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو ایک پیر اٹھاتی ہے دوسرا پیر رکھتی ہے ایک ہاتھ گلے کے اوپر ہے دوسرے ہاتھ سے چہرہ چھپایا ہوئی یزید کہتا ہے یہ بچی کون ہے یہ بچی کون ہے اس کی پریشانی کیا ہے ایک مرتبہ کہتا ہے ارے یہ تُو نے گلے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے یہ چہرے پہ ہاتھ کیوں ہے جناب سکینہ نے جناب زینب کی طرف دیکھا زینب نے اجازت دی بیٹی جواب دو سکینہ نے جواب دیا میری ماں اور پھوپیوں کے بال لمبے ہیں انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا میرے بال چھوٹے ہیں میں فاطمہ کی پوتی ہوں اس لیے یہاں چہرے کے اوپر رکھا ہے کہ یہ پہر بار بار اٹھاتی کیوں ہے کہا تیرے سبائیوں نے جس رسی میں میری ماں اور بہنوں کے بازو بانے ہیں اسی میں میرا گلہ بنا ہے جب وہ پہلو بدلتی ہیں گلہ گھٹنے لگتا ہے گلہ گھٹنے لگتا ہے ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا اس کی رسی ڈھیلی کر دو رسی ڈھیلی کر دو ایک ظالم آگے بڑھا تو گھبرا کے سکینہ نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سیدہ کی پوتی ہوں ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے رسی کو ڈھیلا کر دیں مگر رسی ڈھیلی نہ ہوئی کاٹ کے رسی کو علاق کیا گیا اللہ اکبر اس کے بعد یزید جیسا ظالم بھی دل پسیج گیا ایک مرتبہ کہتا ہے بچی تو بیٹھ جا بچی تو بیٹھ جا مگر سکینہ بیٹھ ہی نہیں اب بھی کھڑی ہوئی ہے ایک مرتبہ کہتا ہے بچی تو بیٹھتی کیوں نہیں سکینہ نے معصومیت کے لحظے میں کہا میری پھوپی کھڑی ہوئی ہے میری اممہ کھڑی ہوئی ہے میری بہنیں کہا سب بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں مگر کوئی نہ بیٹھا ایک مرتبہ کا بی بیو تم بیٹھتی کیوں نہیں جناب زینب کی آواز آئی کیسے بیٹھ جائیں وقت کا امام کھڑا ہوا ہے میرا بتیجہ گلے کے اندر دو کہا تم بھی بیٹھ جاؤ یہ بھتیجہ بھی بیٹھ جائے علی بن الحسین بھی بیٹھ جائیں بس قتم ہو گئی مجلس مگر اب بھی کوئی نہ بیٹھا تو ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف دیکھ کے کہا بیٹھتے کیوں نہیں سجاد کا سر جھک گیا ایک جملہ کہا اری جس کے باپ کا کٹا ہوا سر تیرے تخت کے نیچے رکھا ہو یا وہ بیٹھا بینج سکتا ہے کوئی نہ بیٹھا تو یزید کو ایک نیا ظلم سجا ایک مرتبہ کہا اری یہ وہی سکینہ ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی جسے حسین بہت پیار کرتے تھے کہا ہاں کہا ہم تو تب جانے کہ جب یہ سر خود سکینہ کے پاس چلا آئے جب یہ سر خود چلا آئے بند ہوا تشت سے اٹھا سکینہ کی گود میں آیا ارے بچڑی ہوئی بیٹی نے باپ کے سر کو دیکھا رخصارے پہ رخصارہ رکھ دیا اے بابا بابا میرے تماشے لگے بابا گوشوارے لڑ گئے اے بابا اب آپ کو جانے نہ دوں گی میرے پیاسے بابا میرے پردیسی بابا میرے غریب الوطن بابا میرے مصافر بابا سر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے سید سجادہ کے بڑے سکینہ سیالماللذین ظلم غیامل قرمی القلقون مرے الہا ہماری اس عبادت کو قبول فرما مابود ناسوں کو گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار دے دیں مرے الہا تمام حاضرین کے مرہومین و مرہومات کے درجات کو بلند فرما دیں مرے الہا سب کی جائز خواہشات شرعی خواہشات کو پورا کر دیں مرے الہا ہمارے جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دیں بزرگوں کو قوت و طوانائی ارتول حیات حنایت فرما بیماروں کو شفار کاملہ و آجلہ حنایت فرما مرے الہا ہماری بہنوں کو وارث جناب زینب قرار دیں مابود اہل ویت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مرے الہا ہندوستان کے اندر کچھ شر پسند اناثر عزت داری کے خلاف ترہ ترہ کے اقدامات کر رہے ہیں بارِ الہا ان سب کو شکست تنائیت فرما بارِ الہا امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں سرکار کے انسار و عبان شباب ماتب حسین